ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے وہ ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں لوگ ڈاؤن چل رہا ہے تقریباً اور ہندوستان کے بھوپال شہر میں بھی اس کا پورا کا پورا اثر دکھ رہا ہے بلکہ پولیس بھی پوری سکتی کے ساتھ جو ہے اس کو بند کرنے کی کوشش کر رہی ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں پولیس نے ایک طرف تو ڈیلی سامان ڈیلی ضروریات کے سامان کو تو مارکٹ میں آنے کی اجازت دے دی ہے لیکن پھر بھی ہم یہاں بات کریں گے فلوالے سے دیکھتے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کو تھیلہ لگانے میں کوئی دشواری ہوتی ہے یا پولیس وغیرہ جو ان کو روکتی ہے یا نہیں پولیس والے روکتے ہیں مارتے ہیں بھاگاتے ہیں یہاں سے ہم لوگ کو بھاگا دیا جاتا ہے یہاں سے بھی آئیں گے بھاگائیں گے نہیں بھاگیں گے تو ماننے لگیں گے یہاں سے بھاگنا پڑے گا تو آپ کو کہاں سے لے کر کیا ہیں آئیتا منڈی سے منڈی کھلی ہوئی ہے جی منڈی میں آپ مطلب جو سامانہ آ رہا تھا وہ آ رہا سبزی وغیرہ آ رہی ہے ڈیلی آ رہی ہے ڈیلی آ رہی ہے روز آ رہی ہے ابھی آپ چلے یا ویدہ بھد بھدے گی منڈی میں سبزی آ رہی ہو گی سالو بجے کے ٹائم منڈی میں ویسے ہی بھیڑ ہو رہی ہے جیسے پہلے تھی نہیں کام ہے کچھ پر سیڈنٹ یہ بھائی رو ہونے کی ویسے بھیڑ کم ہو گئے ڈھیڑ کم ہو گئے ڈھیڑ میں سے بھیڑ کم نظر آ رہی ہے جی تو آپ کی مارکٹنگ کیسی ہو رہی پہلے کے مقابلے میں بہت کم ہے سال بہت کم ہے چلے جایا بیگی آتا تھا عام پبلک رکھتے لے لیتی تھی اب کیا ہے گھروں گھر جانا پڑھ لیا رویت پہ زندہ نہیں ہے گھروں گھر جا کے زندہ کرنا پڑھ لیا پہلے رویت پہ زندہ بہت رہتا تھا اب رویت پہ زندہ نہیں بچھا بلکل بھی تو ایک دن میں ابھی کتنا ہو جا رہا ہوگا ڈھیڑی تو ڈھائی آزار رو پہ تینہ آزار رو پہ تو ڈھائی آزار رو پہ پورا بیج کر کے پورے ڈھائی آزار رو پہ جی ڈھائی تینہ آزار رو پہ جی آپ گھر پہ بھی فیملی پہ بھی اس کا اثر پڑھ رہا ہے جی جی کیونکہ ہم لوگ کمانے والے ہم ٹیلہ نہیں لگائیں گے تو پھر ہمارے گھر کا مجھے ماں آپ کا پیٹ کسے پھلے گا تین چار بین بھائیں ہم لوگ میں اکیلا کرنے والا ہوں میرے گھر میں اور کوئی نہیں ہوں میں اس کو نہیں لگاؤں گا تو میرا کام کیسے چلے گا پیٹی نہیں پھلے گا میرے گھر میں سب کو بھوکا سونا پڑے گا تو ناظرین میں ابھی بھوپال شہر کے چوکی امام بارے کے سامنے کھڑا ہوا ہوں یہاں پر ایک تھیلے والے سے ہماری بلاقات ہوئی ان سے میں نے بات کیا اور یہ جاننے کی کوشش کی یہ جو لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے شہر کو تو اس پر آپ کی روزی روٹی پر کیا اثر پڑا ہے کیا پولیس نے آپ کو روکا تو انہیں پوری بات بتائے کہ پولیس ہمیں روکتی ہے دنڈے مارتی ہے پھر پولیس ہماری سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے روکتی ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پولیس ہم سے دشمنی کر رہی ہے بلکہ اس وائرس کو نہ پھیلے اس لیے ایسا کر رہی ہے ہمارے حق میں کر رہی ہے اس لیے پولیس روکتی ہے یہ ضرور ہے کہ جو سبزی مارکٹ ہے سبزی مارکٹ کو بھی کھولا ہوا ہے جو ڈیلی ضروریات کے سامان ہے اس میں ہلکی سی راہت دی ہوئی ہے پولیس